بھائی میری اببو نے مجھے سکھا ہے کہ نہیں لینا پردہ کیا کروں اب بتاؤ میں پینچٹیں پہنچوں سے یہاں پہ آنے کے لیے شروعہ کمیس پہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ اب کیا کروں میرے باپ نے مجھے سکھا ہے پینچٹ پہنی ہے پھر کیا کروں میں اسلام پہ کیوں ٹوپک کریں میں کوئی ملانا مفتی ہوں مولویوں کو کوئی اسلام پہ ٹوپک کریں ہم نے دس لاکھ مولوی رکھیں میں ان سے کونہ آپ کا نام کیمرا آف کر دوں گی پولیس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں میں یہاں کا رہنے والا نہیں میں کھانے وال کا ہوں ٹھیک ہے پہلے دن یہاں اس جگہ کا مجھے پتہ بھی نہیں کونسی جگہ ہے میرے پاس بڑا موبائل تھا پھنی کتنی مشکلوں سے لیا آئی فون شریعہ مجھ سے لڑکوں نے مطلب کہ چھین لیا میں نے ون فائیو کی کسی نے میری بات نہیں سنی نا پولیس والوں نے کسی نے نہیں سب لڑکوں سے مطلب کہ پوری عوام سے میں نے ہیلپ مانگی میں نے کال کی میرا چھوٹا بھائی تھا وہ گھوم ہو گیا پنی بڑی مطلب کہ مل گیا کسی نے بات سنی لڑکوں نے مجھے مارا بھی سائی میں پھر واپس چلا گیا دوسرے دن آیا مطلب کہ یہاں پہ میں کام کرتا ہوں فیکٹری میں کپڑے لینے آئے سستے مل جاتے ہیں کپڑے یہاں سے کپڑے لینے آئے دوسرے دن اگر کھڑے تھے ساتھ ہی مطلب کہ وہ زنانے خسرت فیمیل جن کو بولتے ہیں وہ کھڑے تھے میرا اتنا چھوٹا سفائی ہے دو تین سال ہے جب زیادتی ہو رہی ہے تب پولیس نہیں آتی جب مطلب کہ ایسے زیادتی ہو رہی ہے مطلب پولیس نہیں آتی جب کچھ نہ ہو رہا تب پولیس آ جاتی ہے میرا چھوٹا بھائی بیچارہ رو رو کے کہہ رہا تھا میں بھی اس وقت کچھ نہیں کر رہا اگر میں کچھ کرتا تو وہ مجھے بھی لے جاتی میرے پاس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ واپس لوڑ جاؤں میں واپس ہی جا رہا ہوں میں کل یہ پرسو چلا جاؤں گا اپنے گھر میں الحمدللہ مطلب کے پڑھا لکھا ہوں سیکنڈ یارٹ چھوڑ کر ہوں بس مجبوریاں تھی گھر کی آ گیا پر یہاں کا محول مطلب کے بہت ہی رہنے والا نہیں میں رہنے والا نہیں بلکل یہاں پہ انسان نہیں بندے بھی نہیں میرے دیکھنے میں بندے نہیں رہتے یہاں پہ حیوان انسان نہیں رہتے حیوان رہنے ہیں کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی جو پاکستان دوسرے دیسوں کو عورتوں کی آجادی کا پاٹ پڑھاتا ہے آج اس پاکستان کی پول کھل گئی آپ لوگ دیکھو ایک پاکستانی مہیلا پترکار کو کیسے بہیجت کیا جا رہا ہے روڑ کے بیچوں بیچ اور اس مہیلا کو پابند کیا جا رہا ہے سریعہ قانون ماننے کے لیے آپ لوگ دیکھو اس ویڈیو میں پاکستان میں مہیلاوں کی کیا قدر ہے میں تو پہندی پینشیٹ ہوں میں تو پہندی پینشیٹ ہوں میں تو آج ہی تر آتی ہوں تو یہ شلوار کمیز پہندی ہوں کیا کروں اسی مسلمہ پکے نہیں آگے اسی مہان دے پکے نہیں ہے تو جنہیں ملٹوپا کری جا ساڑا کوئی ادھا آگنیاں گا تو بس ٹھیک ہے نا بات پاکستان کے بارے میں خبر ہے نا اسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے نا تو ایک دو تین اپنی طرف گھوم گیاں گی آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھاؤ صحیح بات اس نے اپنی قبر میں جانا آپ نے اپنی قبر میں جانا آپ نے اس کی قبر کا ذاپ آپ کی قبر کا ذاپ آپ نے بھوکتنا ہے اور شہر انڈیا کچھ ان کے شوشل آپ کا کہہ شوشل میڈیا انہوں نے آپ سے ایک بات کی ہے کہ بھائی اگر آپ اپنا نا کوئی پیغام اوپر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آج سو آئی کین ہیلپ یو آپ نے بات ٹھیک ہی ہے لیکن کی یہ غلط انداز میں ہے میری بات سن لو آپ کسی کو کو گے نا کہ وہ دیکھو تری ماں کا بندہ جا رہا ہے تو بہت بری بات لگے گی کسی کو کو گے نا وہ دیکھ اسمان تیرے پاپا جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات لگے گی آپ نے بات ٹھیک ہی ہے یہ اسلامی ریاست ہے اسلام کے بارے میں بات ہونی چاہیے لیکن آپ کی بات کرنے کا طریقہ غلط ہے اس رسپیکٹ ہے نا فیمیس کو رسپیکٹ نہیں دیتا آپ ہمارے معاشرے کو رسپیکٹ نہیں دی رہے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو ٹھیک کرو جو جو کرتا آج کل کا دور بھلا بھائی کونسا ہے کوئی کہے نا کہ ہاتھی کو میں نے اڑتا دیکھا تو اس کو ہاں بھائی میں نے بھی دیکھا صبح تار پہ بیٹھا ہوا تھا یہ دور جا رہا ہے کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے نا تو یہ دیکھ لو پریکٹیکل نہیں باتتا ہے ایک دو تین انگلیاں گھوم کے واپس آ رہی ہیں آپ پی میلز کو رسپیکٹ دو آپ اسے تو تو کر کے بولا رہے ہو ٹھیک ہے نا میں نے کہا بھائی بات انہوں نے ٹھیک کی ہے لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی ہے انہوں نے بات اچھی نہیں کی ہے انہوں نے بات اچھی نہیں کی دیکھو میری بات سنہا دیکھو آپ سپورٹ میں آیا آپ نے کہا ہم اس بات سے concern نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ نے بلکل تھی بات کی اسلامی رہی ہے چکڑے گا لیکن اس نے اپنے نامائی مال کا جواب خود دینا ہے آپ اسلام کی بات کے رکھو چھوٹے رکھو آپ نے اسلام کی بات کی چھوٹ ہوگا رہا ہمیں گے حق کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے حق کے ساتھ سبردستی تو نہیں ہے بھائی زبان کا زور نہیں ہے میرے بھائی زبان کا زور نہیں ہے ہمارے معاشرے کی خاتونوں کو رائٹ دینا چاہیے ہم لوگ انہیں اتنا کو منٹلی طور پر سٹریس کر دیتے ہیں فیمیلز کو کوئی رائٹ وہی نا فیمیلز کو ہم لوگا رسہ کرتے ہیں خام اکھائیں سانس ہی ہے آپ نے بہت غلط کی ہے آ رہا ہوں جا رہا ہوں حق کی خاطر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا آپ ایسے نائلہ پاکستانی نام کا ان کا یوٹیوب کا چینل ہے میں خود سسکرائبر ہوں اس کا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کئی جگہ پہ انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ ملک ایسا یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کا پیغام اوپر پہنچیں سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا اسلام میری حصے تھے ادھر لوگوں نے پوچھو اسلام کے کتنے ارکان آپ کو نہیں کوئی چیز کا بتائیں گے نا ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کا متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے آپ کوئی بھی نہیں ہوتے ہو نا تو کہہ کے بلانے والے وہ ہماری بہن ہے ہمارے لیے قابلے سے آپ نے کہا تم نے سر پہ دوبتہ نہیں لیا یہ اسلامی یہاں وہ دوبتہ لے نہ لے آپ کو کیا کنسرن ہے انہوں نے کہا اسلامی ٹاپک لے کیا دوائے کنس سنائے بس بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شریعت کے بالکل ہے یہ شریعہ ہے یہ شریعہ ہے مجھے کوئی بات کری نہیں سکتا میرے اپنا فیملی ماحول ہے مجھے کوئی بات کیوں کرے مجھے تو اپنے اپنے گھروں میں رونا تو پر اداروں سے کونا پارلیمنٹ سے کونا پارلیمنٹ میں سب سے اچھی ہوں میں سب سے اچھی ہوں میں سب سے اچھی ہوں یہ ویرنس پھلانا ایسے نہیں ہے آپ ٹھیک ہیں میں سب سے اچھی ہوں قابل تظیم ہے ہم عدب کرتے ہیں عورت کا یہاں کرتے ہیں لیکن عورت کو بھی چاہیے یہ پورے پاکستان کی ویمنٹ پٹا لے لیں گے نا پرکھا لے لیں گے اس دن میں بھی لے لوں گی سب کے لیے ایک قانون سب نہیں لیتی تو میں کیوں لوں میں کیوں نا پرکھا لے لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑا اسلام کی بات ہو رہی ہے لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا اجتے گزے میں آ گیا اس کو نکالو اس کو مضبور کیا جا رہا ہے سریعہ قانون ماننے کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا یہ پاکستانیوں کے لئے عام پاہت ہے پاکستان میں عورت کی عجت نہیں ہے وہ لوگ پاکستان کے لوگ عورت کو پیر کی جوتھی کے برابر سمجھتے ہیں اور پاکستان کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گھر تک ہی شیمیت روے آپ لوگوں نے دیکھا دوستو آج پاکستان پیچھے کیوں ہیں انہی کارنوں سے پیچھے ہے پاکستان میں عورت اور آدمی کو برابر کا عدیقار نہیں ہے اور دوسرے دیشوں میں آپ انڈیا میں ہی دیکھ لو آج انڈیا ترکی کرنا کا کارن ہی ہے انڈیا میں عورت اور آدمی کو عدیقار برابر ہے جو آدمی کام کر سکتا ہے وہ ہی عورت کر سکتی ہے آج انڈیا میں عورت آدمی کے برابر بیزنس کرتی ہے یہاں تک عویجاز تک اڑاتی ہے اور پاکستان میں آپ لوگ دیکھ لو عورتوں کو گھر سے بان نکلنے کے آجا دینی ہے اگر بیجنس کرنا تو ایک بڑی بات ہے آپ لوگوں نے دیکھا دوستو انٹریسٹنگ ویڈیو تھا آپ لوگوں کو خوب مجھایا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں